ایلو فرینڈ مووی سٹارٹ ہوتی ہے تو ہم ایک لڑکی کو دیکھتے ہیں جو کہ ایک جگہ بیٹھ کر اپنی دوست کا انتظار کر رہی ہوتی ہے اور وہ اتنی دیر میں دیکھتی ہے کہ وہاں پر پنک کلر کے ایک شوز پڑے ہیں اور اسے وہ بہت اچھے لگتے ہیں اور وہ جیسے ہی ان کو اٹھانے کے لیے آگے بڑھتی ہے تو کوئی اور لڑکی اسے اٹھا کر وہاں سے چلی جاتی ہے اور وہ ان شوز کو پہن کر آگے بڑھنے لگتی ہے اور اچانک سے اور وہ تھوڑا سا آگے چل کر دیکھتی ہے کہ اسے کچھ عجیب سب فیل ہو رہا ہے اور اسی کے ساتھ اس کے پیر کٹ جاتی ہیں اور یہ سین آف ناک سین تھا اور اب مووی کا سین چینج ہوتا ہے اور ہم ایک لیڈی سنجے کو دیکھتے ہیں اور اس کی ایک چھوٹی سی بیٹی ہوتی ہے اور وہ اپنے ہسپنڈ سے علیدہ ہو گئی تھی کیونکہ ان کا ریلیشن کچھ زیادہ اچھا نہیں تھا اب سنجے اور اس کی بیٹی ایک پرانے سے گھر میں شفٹ ہو جاتے ہیں وہ جگہ کافی سنسان تھی اور وہاں پر کوئی بھی نہیں رہتا تھا سوائے ایک بڑی عورت کے اور لوگوں کا کہنا تھا کہ یہاں پر بھوت رہتے ہیں کیونکہ یہاں پر عجیب و غریب چیزیں ہوتی تھی جیسا کہ لیٹ کا اپنے آپ آف ہو جانا اور عجیب و غریب آوازیں آنا اور سنجے کا رہنا یہاں پر اس کی مجبوری تھی کیونکہ اس کے پاس اور کوئی جگہ نہیں تھی رہنے کے لیے اور وہ جب اپنے روم میں جاتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ وہاں کا سمان کافی خراب پڑا ہے اور سب چیزوں کو رپیر ہونے کی ضرورت ہے تو سنجے سوچتی ہے کہ میں دیر نہ ہوتے ہوئے میں خود ہی رپیرنگ شٹارٹ کر دیتی ہوں اور وہ ایک بلب کو ٹھیک کرنے لگتی ہے لیکن تب ہی بلب بلاست ہوتا ہے اور وہاں سے ایک چنگاری اٹھ گر اس کی آنکھ میں لگ جاتی ہے پھر وہ اپنی ایک دوست کے پاس جاتی ہے جو کہ ایک ڈاکٹر تھی اور یہاں پر ہمیں پتا چلتا ہے کہ سنجے خود بھی ایک ڈاکٹر ہے اور اس کا کلینک ابھی بان رہا ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ سنجے کار جانے کے لیے سٹیشن پر ویٹ کر رہی ہوتی ہے اور اسے پھر وہی پنک شوز نظر آتے ہیں جو کہ دیکھنے میں کافی پیارے تھے اور سنجے ادھر ادھر دیکھتی ہے کہ کیا ان شوز کا مالک تو نہیں کھڑا تاکہ میں اسے لٹا دوں اور دیکھنے پر اسے کئی بھی کوئی بھی نظر نہیں آتا تو وہ شوز اٹھا کر اپنے ساتھ گھر لے آتی ہے گھر آ کر جب وہ شوز پہنتی ہے تو اسے کافی عجیب لگنے لگتا ہے پھر وہ کچھ فیجن دیکھنے لگتی ہے کہ ایک لڑکی شوز پہن کر ڈانس کر رہی ہے اور اس کا ڈانس کافی اچھا تھا اور سائیڈ پر ایک لڑکی کھلی ہو کر اس سے جیلس فیل کر رہی تھی سنجے کو لگتا ہے کہ شاید وہ تھکی ہوئی ہے اس لئے اس کو ایسا فیل ہو رہا ہے اور یہ اس بات کو اگنور کر دیتی ہے اور تب بھی وہاں پر اس کی بیٹی آتی ہے وہ کہتی ہے کہ موم مجھے بھی یہ شوز ٹرائی کرنے دیں کتنے پیارے ہیں تو اس کی موم اسے منع کر دیتی ہے وہ کہتی ہے نہیں بلکل بھی نہیں اور اگلے دن وہ سنجے اپنی بیٹی کو سکول چھوڑنے جاتی ہے اور اس کے بعد وہ اپنے کلینک پر جاتی ہے جو کہ اس کا بھی بن رہا تھا اور وہاں پر اسے ایک لڑکا ملتا ہے جو کہ اس کی کلینک کا سارا کام سمال رہا تھا سنجے اسے کہتی ہے کہ تم سارا دن یہاں پر کام کرتے ہو تو آج رات تم ہمارے گھر ڈینر پر آنا اور ہم دوسری طرف دیکھتی ہیں کہ سنجے کی بیٹی اپنی موم کے گھر نہ ہونے کی وجہ سے ان شوز کو پہن کر ٹرائی کرتی ہے اور یہ شوز اس کے پاؤں سے کافی بڑے تھے اور یہاں پر ہمیں ایک عجیب چیز یہ دیکھنے کو ملتی ہے کہ وہ شوز بالکل اس کے سائز کے ہو جاتے ہیں اور اسے بھی وہی بیشش آنے لگتے ہیں اور اب ہم دیکھتے ہیں وہ لڑکا جب سنجے کے گھر ڈینر پر آتا ہے تو سنجے کی بیٹی بہت غصہ ہوتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ یہ کون ہے اور آپ میرے بابا کے ساتھ کیوں نہیں رہتے ہیں آپ کو ان سے کیا مسئلہ ہے تو سنجے کو کافی غصہ آ جاتا ہے اور وہ اسے وہاں سے جانے کے لئے کہتی ہے اور اس کے جانے کے بعد وہ اس لڑکے کو بتاتی ہے کہ میرے اور میرے ہسپنٹ کے درمیان کچھ لڑائی ہو گئی تھی اور اسی دوران اس لڑکے کی بھی نظر ان پنک شوز پر پڑتی ہے لڑکا ہونے کے باوجود اسے وہ شوز کافی اچھے لگتی ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ سنجے کو نیند میمی وہ ویشن آنے لگتے ہیں اسے خواب میں ایک کپل نظر آتا ہے اور وہ پھر کبھی اپنی بیٹی کو دیکھتی تھی جو کہ بلڈنگ سے چھال لگا رہی ہوتی ہے اور وہ جیسے ہی اس کو روکنے کے لئے پکڑتی ہے اور اس کے پاؤں کٹ جاتے تھے سنجے ان ویشن سے کافی زیادہ پریشان ہوتی ہے اور اسے اب یقین ہو جاتا ہے کہ ان شوز کے ساتھ کوئی نہ کوئی چیز ضرور جڑی ہوئی ہے اور اس کی بیٹی اب جب بھی اس شوز کو ٹرائی کرنے لگتی تو اس کی ممہ اسے منع کر دیتا پھر ہم سنجے کی اسی دوست ڈاکٹر کو دیکھتے ہیں اور وہ اس کا گھر آتی ہے اور اس کی نظر ان شوز پر جیسے ہی پڑتی ہے تو وہ بھی ان شوز کو دیکھ کر کافی خوش ہو جاتی ہے جیسے ہی سنجے کچھ دور جاتی ہے تو وہ ان شوز کو چوری کر کے وہاں سے پاگ جاتی ہے نہ جانے ان شوز میں کیا تھا کہ ایک دوست دوسرے دوست کی چیز چوری کرنے پر مجبور ہو گئی تھی اور وہ جیسے شوز لے کر وہاں سے پاہر جا رہی ہوتی ہے تو اسے ایسا لگتا ہے کہ شاید اس کا کوئی پیچھا کر رہا ہے اور تب بھی اس کا پیچھے سے آ کر کوئی اس کے موں پر ہاتھ رکھ لیتا ہے اور اس کی آنکھیں نکال دیتا ہے اور اسے زور سے تھکا دیتا ہے جس کی وجہ سے وہ شیشے میں جا لگتی ہے اور وہ شیشہ ٹوٹ جاتا ہے جس کی وجہ سے اس کی بھی موت ہو جاتی ہے اور ان شوز کی وجہ سے ان کے پاؤں بھی کٹ جاتے ہیں اور تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ پنک شوز وہاں سے قائب ہو جاتے ہیں جب پولیس کو یہ بات پتا چلتی ہے تو وہ اس کی ڈیڈ بولڈی کو اپنے ساتھ لے آتے ہیں اور اس کی دوست سنجے سے پوچھ داچ کرتے ہیں کیونکہ وہ آخری بار اسی کے گھر پر آئی تھی پولیس اسے مڈر کے سمجھ رہی تھی لیکن سنجے جب وہاں جا کر دیکھتی ہے تو وہاں پر کوئی پچھر ہوتی ہے جس سے دیکھ کر اسے پتا چلتا ہے کہ اس طرح تو پہلے بھی کافی ساری لڑکیوں کی موت ہو چکی ہے یہ دیکھ کر اسے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے تو وہ کپراتے ہوئے اپنے گھر آ جاتی ہے اور جب وہ اپنی بیٹی کے پاس جا کر دیکھتی ہے تو اس کے پاس وہی شوز ہوتے ہیں اور وہ بہت حیران ہوتی ہے کہ یہ شوز تو اس کی دوست لے گئی تھی تو اب یہ یہاں کیسے آئے اور وہ غصے سے اپنی بیٹی کے پاس جاتی ہے اور وہ شوز لے کر باسکٹ میں ڈال دیتی ہے کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ یہ شوز کسی اور کے لیے مصیبت بنیں پھر وہ جب دوبارہ اپنے کمرے میں آتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ اس کی بیٹی نے وہی شوز پینے ہوئی ہیں یہ دیکھ کر وہ کافی زیادہ ڈر جاتی ہے اور اس کے بعد اس کی بیٹی کے پاؤں سے خون آنے لگتا ہے یہ دیکھنے کے بعد سنجے بھی ہوش ہو جاتی ہے جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ وہ اور اس کی بیٹی ہسپتال میں ہیں اور وہ دیکھتی ہے کہ اس کے ہاتھ میں وہی پینک شوز ہیں وہاں پر وہ لڑکا بھی تھا جو کہ اس کلینک پر اس کا کام کروا رہا تھا وہ اسے اوپر ٹیرس پر لے جاتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ مجھے ساڑھ سال پرانی ایک پچر ملی ہے جس میں سیم ایسے شوز پینے ہوئے تھے اور سنجے اب ان شوز کے بارے میں اور جاننا چاہتی تھی تو وہ اس لڑکے کے ساتھ ان شوز کے بارے میں پتا کرنے چلی جاتی ہے تو وہ سوچتی ہے کہ شاید اس کے گار میں جو بڑی عورت رہتی ہے شاید اسے کچھ پتا ہو ان شوز کے بارے میں کیونکہ بڑی عورت نے جب اس کے ہاتھ میں وہ پینک شوز دیکھے تھے اس نے اسے کہا تھا کہ اس کو پھینک دو اور ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے اسے ان شوز سے ڈر لگ رہا ہو اور وہ دونوں اس بڑیہ سے پوچھنے لگتے ہیں لیکن وہ کافی ڈری ہوئی ہوتی ہے اور وہ کچھ بھی نہیں بتاتی اور وہ دونوں اسے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ پلیز ہمیں کچھ بتاؤ تو وہ کچھ بولنا سٹارٹ ہوتی ہے تو وہ بتاتی ہے کہ جب وہ جوان تھی تو وہ ایک لڑکی کی گھر کام کرتی تھی اور لڑکی ڈانسر تھی اور وہ ایک لڑکی سے نفرت کیا کرتی تھی کیونکہ وہ اس سے کافی زیادہ جیلس فیل کرتی تھی اور اس کا دوست اس کا بہت خیال رکھا کرتا تھا اور یہی وجہ تھی کہ اوکی اس کی جیلس تھی ایک دن اس لڑکی نے اسے وہی شوز گفٹ کیے جسے دیکھ کر اس ڈانسر کے دل میں بھی خیال آتا ہے کہ مجھے بھی ایسے ہی شوز چاہیے اور اس نے گائیکو فرینڈ کو اپنے جال میں پسانا شروع کر دیا اور وہ اس کی باتوں میں بھی آ گیا لیکن ایک دن گائیکو نے ان دونوں کو ایک ساتھ دیکھ لیا اور اس کے باپ وہاں سے چلی گئی لیکن اس کا دوست اس کے پیچھے اسے منانے آیا اور جب ڈانسر نے یہ دیکھا تو اسے بہت غصہ آیا کہ یہ ابھی بھی اس سے پیار کرتا ہے اور گائیکو نے غصے میں آ کر اسے مار دیا اور اس کے دونوں پاؤں کو بھی کٹ دیا اور وہ پھر ان پنک شوز کو پکڑ کر زور زور سے ہنسنے لگی اور اس کا وہ دوست گائیکو بھی اس کے ساتھ شامل تھا اور یہ اولڈ لیڈی بھی اب وہاں پر تھی اور سب کچھ دیکھ رہی تھی لیکن وہ دونوں یہ نہیں جانتے تھے کہ وہ بھی وہاں پر ہے پھر ہم ان دونوں کو ایک ڈریس میں دیکھتے ہیں یعنی وہ دونوں شادی کر رہے تھے اور اس دانسر نے وہی پنک شوز پہنے ہوئے تھے گائیکو کی سول وہاں پر آتی ہے اور وہ ان دونوں کو مار دیتی ہے اور اب وہ یہی کرنا چاہتی تھی کہ جو بھی اس کے پنک شوز کو ہاتھ لگائے گا وہ اسے زندہ نہیں چھوڑے گی سنجے کافی ڈر جاتی ہے اور وہ پھر اس کی ڈیڈ بوڈی ٹونڈنے لگتی ہے تو وہ جیسے ہی اس کی بوڈی اسے ملتی ہے تو وہ اس کے شوز اس کے ساتھ کفن میں رکھ دیتی ہے یہ کرنے کے بعد وہ کافی ریلیکس ہوتی ہے ہو سکتا ہے کہ اب وہ ہمیں تنگ نہ کرے کیونکہ اب ہم نے تو شوز بھی واپس کر دیئے اب ہم دیکھتے ہیں کہ سنجے اسی لڑکے کو پسند کرنے لگتی ہے جو اس کی کلینک میں کام کرتا تھا اور وہ اس سے ملنے چلی جاتی ہے لیکن اسے پتا چلتا ہے کہ وہ لڑکا اس سے نفرت کرنے لگا ہے کیونکہ وہ سب کچھ سچ جان گیا ہے اور یہ سچ اسے سنجی کی بیٹی نے ہی بتایا ہے کیونکہ اس کے فادر کی اس کے ساتھ کبھی ریلیشنشپ ہوئی نہیں کیونکہ میری موم نے ہی میری فادر کو مارا ہے اور جیسے ہی اسے پتا چلتا ہے تو وہ غصے سے آگ بھگولا ہو جاتی ہے اور اس کا بس نہیں چلتا کہ وہ اپنی ہی بیٹی کو مارتے اور وہ کرتی ہی ایسا ہے اور وہ اپنی بیٹی کو مارنے کے لئے آگے بڑھتی ہے لیکن اس کی بیٹی بچتی بچاتے وہاں سے بھاگ جاتی ہے اور ایک سٹیشن پر آ جاتی ہے لیکن وہاں پر سنجی بھی آ جاتا ہے اور وہ اپنی بیٹی کو مارنے والی ہی ہوتی ہے اور اسے احساس ہوتا ہے کہ یہ مقود نہیں ہے جو اپنی بیٹی کو مارنا چاہتی ہے بلکہ یہ کائکو ہے جو کہ اس چھوٹی بچی کو مارنا چاہتی ہے کیونکہ اس نے کئی بار اس کے شوز ٹرائی کیے تھے اور اس کے ساتھ ہی اس کے ہاتھ میں پھر سے پنک شوز آ جاتے ہیں یہاں پر سنجے کافی ڈر جاتی ہے اور وہ گبرا کر کہنے لگتی ہے کہ ہم نے تو تمہاری مدد کی ہے ہمارے پنک شوز تمہیں واپس دے کر تو پھر تم ہمارے ساتھ ایسا کیوں کر رہی ہو اور تب ہی اس کے سامنے کائکو کی سول آ جاتی ہے جو کہ بہت زیادہ کوفناک تھی تم میں ایک اوکی ہے یعنی کہ پہلے تم اوکی ہوا کرتی تھی وہی ڈانسر اسی لیے وہ بڑی عورت بھی اس سے ڈرہ کرتی تھی اور وہ اسے بتاتی ہے کہ تم ہی ہو جس نے اپنے ہسپنٹ اپنی دوست اور اس لڑکی کو مارا اور اب تم ہی اپنی بیٹی کو مارنے جا رہی ہو یعنی کہ وہ کائکو نہیں تھی بلکہ وہی ڈانسر تھی جس کی جیلسی اتنی بڑھ گئی تھی اب وہ لوگوں کو مارنے پر اتر آئی تھی اور اسی کے ساتھ یہ مووی یہی پر ختم ہو جاتی ہے تو ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں چینل پر نئے تو لازمی سے سبسکرائب کر دیں تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں